نمسکار میں مانس میں ساولین ونسان میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں آپ کے سامنے میں جو کبر لے گیا ہوں آج امیس ساہ امیس ساہ آئے تھے لائب اور کیا کچھ کہا ہے نقسلیوں کو لے کر بڑا اعلان اور جو ہمارے بائیس جوانوں کی سہادت کا بدلہ کیا کچھ کہا امیس ساہ نے آپ کے سامنے بڑا اعلان میں چاہوں گا کمرہ پرسن سے جوم کریں اور دکھائیں آپ کے بھائی نے آپ کے پتی نے آپ کے پیٹے جو دیش کے لئے سروچ بلیدان دیا ہے اس کو دیش کبھی بھولا نہیں سکتا میں بھارت سبتاکتی ور سے آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ سنکٹ کی دکھ کی اس گڑی میں پورا دیش آپ کے ساتھ تھڑا ہے اور آپ کے پریجنوں کا جو بلیدان وہ بیرث نہیں جائے گا انہوں نے جس کو دیش کے لئے اپنا سروچ بلیدان دیا ہے وہ بیش کو ہم جہور سکتی کریں پھر سے ایک بات میں سہید ہوئے ہوئے جوانوں کو سردانجلی دینا چاہتا ہوں اور ان کا سروچ بلیدان جو ہے وہ بیرث نہیں جائے گا کس کے لئے میں بیشت کو بھی سواس دیں نگتریوں سے بارتا کی کوئی امری بارکی ہے ابھی جیسے گھلیبانٹن جی میں آپ سب سے چرچہ کی اور میں بھی جو سرید میں جہرنوں کو نمن کرتا ہوں ان کے سروچ بلیدان کو پڑھان کرتا ہوں یہ آپ نے یہاں پر دیکھا امیس سا نے کیا کچھ کہا ہے اور ہم نے پوری بائٹ نے دکھائی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں امیس سا نے کیا کچھ کہا ہے اب تک جو کچھ ہوا ہے جو نقسلی حملے ہوئے ہیں جس سے ہمارے بائیس زمان سہید ہوئے ہیں یہ آج کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی برسوں برسوں کی ہے جس سے ہم نے کتنے اپنے جوانوں کو اس پورے کے پورے جو نقسلی ایکٹیوٹی سے ہیں جو یہ کہیں آتنگ بادیوں سے بھی گھاتک کی ہیں کیونکہ آتنگ بادی تو باہر کے ہوتے ہیں ہم انہیں پہچان لیتے ہیں لیکن یہ آتنگ بادیوں سے بھی جادے گھاتک ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کو بتا دوں یہ جو بیچار دھارہ ہے یہ ہمارے دیس میں کچھ ایسے تپکے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بچے یہ بیچار دھار سے پیرت ہو کر کے سیدھے کے سیدھے جمانوں کی ہتیا نہیں وہ بیبت تصویریں میں چاہوں گا میرے ساتھ کوئی جڑیں وہ بیبت تصویریں جو کی ہمارے سامنے آئے ہیں پچھلے دو دنوں میں ہم اور آپ ان تصویروں کو دیکھ کر کے واقعی میں ہماری آخر نم ہو جاتی ہیں دیس آج ستبد ہے ان بیر جوانوں کی جو آج واپس ان کے تابوت میں واپس آ رہے ہیں لیکن لیکن اس کے پیچھے کی جمع داری ہم اس سانے تو آج کہہ دیا کہ ہم اس کا کڑی کاربائی کریں گے اس کا بدلہ لیں گے لیکن آخر کب تک آخر کب تک ہم اپنے جوانوں کی سہادت پر بدلے کی اس طرح سے بدلہ لیں گے راجنیتی دل کا جائیں گے لیکن پھر بھی اب اس کا پروپر کوئی سلوسن نکلنا چاہیے رنجیت دیکھیں بلکل آپ نے سہی کہا کہ سلوسن نکلنا چاہیے ہمارے دیش کے جو 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 جوان سہید ہوئے ہیں کسی آمبانی آڈانی گھر کے نہیں ہیں کسی بندس مین یا کسی نیتا منتر گھر کے نہیں ہیں ہمارے آپ کے بیچ کہیں گری پروار کہیں مدھیم پروار کہیں پوچھیں ان کے گھر پر جا کے کیا بیٹھ رہے گی ان کے گھر پر جا کے پوچھیں ان کی ماں سے جن کا بیٹا آج کھو گیا پوچھیں اس بہن سے جس کا بھائی آج کھو گیا اور آج ہم سوال کریں گے راجنیتی کریں گے لیکن راجنیتی کرنے کا سمیہ نہیں ہے آج بدلہ لینے کا سمیہ ہے آج ہمیں جواب چاہیے ہم نے ہم نے جب پروار حملہ ہوا تھا تو ہم نے اس کا جو وہاں پہ چل رہا ہے نکسلیوں کے اوپر اوچیت کاروائی اگر گرے منتری نے آسواسن دیا ہے تو یہ جرور ہوگا کیونکہ آپ نے کہا آپ نے جکر کیا پلواما کا پلواما کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بھارتی سے نا سرجکل سٹرائک کر کے پاکستان میں پیوکے میں گز کر کے وہاں پر جو آتنکوادیوں سے دھائی سو سے تین سو آتنکوادیوں کو ایک ایک ساتھ مار دیتی ہے لیکن یہاں پر تھوڑی مضبوریہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ جو نقسلی ہیں یہ ہیں کون یہ ہیں اپنے لوگ ہم نے کہا نا کہ اگر پرائے ہوتے اگر پاکستان کے ہوتے تو اب تک کارروائی کے لیے پور روپ سے آتنکی اور نقسلی اور بدمہ سے کرمینل کوئی اپنا پرائے نہیں ہوتا جو آتنک پر اتر آئے جو ہنسہ پر اتر آئے وہ انسان نہیں ہے آپ آپ سے اپنا مت کہیے اپنا کہیں گے تو یہ ہمارے دیش کے جوانوں کا بیجتی ہوگی کہیں گے ہم سہادت پر گالی ہوگی ہم اپنا نہیں کہیں گے یہ اپنا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سماز میں آپ کے ہمارے آسپاس بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط ایکٹیوٹی میں پڑ جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ لوگ نقسلی جو ہیں آپ اگر اس ایریے میں جائیں گے جہاں پر یہ دنتے بڑا جو چیز پورا کا پورا ایریہ ہے اگر وہاں جائیں گے تو دن میں یہ دن میں ایک کسان کے چولے میں دن میں مزدور کے چولے میں وہاں پر مزدوری کرتے ہوئے ملیں گے وہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کسانی کرتے ہوئے ملیں گے لیکن رات کے وقت یا جب ایک جھٹ ہوں گے یہ لوگ تو یہی نقسلی بن جاتے ہیں ہم ان کو کیسے اس بات کو ہم کریں اور اگر بات کریں ایک کسان کی حتیہ کر دی گئی ایک لیبر کی حتیہ کر دی گئی اس کا کوئی بھی سلوشہ نکالنا پڑے گا ہم امن ریٹس کے بھروسے بیٹھیں گے تو ہم اپنے جوانوں کا بھی بائیس کوئیں ہم بائیسو کوئیں گا گئے آپ کو بتا دیں جب پلوامہ محملہ ہوا تھا تو مہودی جی نے کہا تھا کہ ہم نے جوانوں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہ سمیں دن کھل نشید کریں گے ایسے آج ہمیں ساس بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی سیار پیب کو کہیں کہ سیار پیب سمیں و دن نشید کریں اور اس کا جواب دے تو سیار پیب واقعی میں جواب دے گی دیکھیں میں یہاں پہ سرکار یا کسی کے بارے میں کیونکہ جن پریواروں نے اپنے بیٹے کو جن پریواروں نے اپنے جن اپنے پتی کو کویا ہے کسی کے بیٹا ہوگا کسی کے پتا ہوں گے لیکن ان پریواروں سے آج ان پریواروں کو درد ہم اور آپ صرف ایک طرح سے صرف سمبیدنا وقت کر کے کہہ سکتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ان کا درد ان کا درد کوئی دوڑ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایسا گھاو ہے جو گھاو کبھی بھرڑ ہی نہیں سکتا ہے کوئی اس کی کمی کو پورتی کر ہی نہیں سکتا ہے ان کے پریواروں کی آج جن کے گھر پر ان تابوت میں بند کر کے جو سہید دور کر سکتا ہے لیکن ایسی چیزیں نہ ہوں جب ہم ایسی گھٹنائیں ہوتی رجیت آپ نے دیکھا جب ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں ہم آپ اکھٹا ہوتے ہیں پورا دیس ایک جوس میں آ جاتا ہے تیرنگا لے کے لوگ گھومنے لگتے ہیں اور نیوز چینل والے دکھانا شروع کرتے ہیں راجنیتہ ان کے گھر پہوچھتے ہیں راجنیتی شروع ہو جاتی ہے اور پھر سے ہم کیا ہوتا ہے پھر ہم وہیں پہوچھ جاتے ہیں دس دن بعد پندر دن مرد کہاں پہوچھ جاتے ہیں اس جگہ پہوچھ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے پھر سے شروعات کی گئے اور پھر ایسے حملے ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ جو جوان سعید ہوئے ہیں آپ کو اتاہ دیں ہمارے دیس کے کوئی بھی بچہ کوئی بھی جیوہ جو ہے فوج میں سلی نہیں جاتا کہ اسے مرنا ہے مرنے کوئی نہیں چاہتا وہ اپنی ڈیوٹی کرتا لیکن ڈیوٹی کرتے کرتے وہ سعید ہو جاتا ہے تو آج ہمیں ہماری جوانوں کی ڈیوٹی کو بھی کوئی سنیچت کرنا ہوگا سرچھا دینی پڑے گی ہم جوانوں کو اسے نہیں بھیج رہے ہیں جب فورس میں کہ وہ جا کے مرے سعید ہو جائیں ایسا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے جوانوں کی سرچھا ہماری جمعہداری ہے 130 کونڈ لوگ جمعہداری ہے سرکار جمعہداری ہے سرکار اب جوانوں کی جندگی کو سنیچت کرنا چاہیے لیکن امید سا کے جو ابھی پرس کانفرنس کی ہے ان کے بیان سے ان کے باڈی لینگویج سے ساپ لگ رہا تھا کیونکہ امید سا عمومن جیسا بولتے ہیں آپ نے دیکھا بہت اگرشی ہو کے بہت گسے بولتے ہیں اور آج ان کے جو باڑی میں تھی وہ باڑی میں بہت بنمرتہ دکھ رہی تھی لیکن وہ بڑے اندر سے کافی آپ چہرہ دیکھیں گے تو ان کے اندر سے چہرہ کافی مطلب وہ مایوس نظر آ رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جب پلوامہ ہوا تھا پلوامہ کے اگلے دن پتہار منتری مریند مودی منچ سے بول لیتے اور منچ سے بولتے بولتے انہوں نے ایک دھمکی بھرے لہجے میں دھمکی بھرے لہجے میں پاکستان کو سیدھے طور پر بتایا تھا کہ اب ان کو جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں اب باری ہماری ہے اور آج لیکن آج آج یہاں پر مجھے لگا جو امیسا نے دیکھ کر کے ان کے سکل کو دیکھ کر لگا کہ اصل میں میں نے کہانا ہے یہ بیبیسڑ ہیں ان بیبیسڑوں کو ڈھوڑ پانا بڑا مشکل کام ہے یہی سب سے بڑی یہی سب سے بڑا اب سرکار کو اس کے لئے پرابر پرابر کام کرنا پڑے گا اس کے لئے پرابر طریقے سے پھر سے ایک اول ایسا نہیں کہ جا کر کیسے آپ پتہ کر پاؤ گی کون اس میں نقسلی ہے کون ہے آپ ایک مکھیا کو پکڑ کے مار دوگے لیکن مکھیا نے کتنے نقسلی پیدا کیے ہیں اور جو نقسلی پیدا اس میں کتنے مکھیا بنیں گے یہ پتہ نہیں ہے کسی کو یہ وہی والی حالت ہوگی اس کی سمندر میں سوئی نوڑیں گے ہم وہی حالت ہونے والی ہے سرکار کی اور اسی لئے نقسلیوں کا یہ پورا کا پورا وہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں اگر کچھ آپ جوڑنا چاہے تو میں آپ کو میں صرف آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا کیا آپ نہیں مانتے ہیں کہ اس میں سرکار فیلیر ہے انٹلیجنس فیلیر ہے اتنی بڑی گھٹنا ہو جاتی ہے وہ آئے دن ہوتی رہیتی ہے ہمیں ہماری انٹلیجنس کو یا ہماری جو سرکار کو کچھ بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے نہیں اگر کچھ بھی گھٹیت ہوتا ہے تو ہمیں سرکار کی انٹلیجنس کی فیلیر تو ساپ طور پر ہے اگر چھوٹی سی چھوٹی گھٹنا ہوتی ہے ساتھ سو سے زیادے لوگ وہاں پر تھے اور ہمارے جمعان وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ساتھ سو لوگ ہوں گے اور ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ انپوٹ جو تھا وہاں کا جو تھا یا کس کی گلتی تھی یہ تو جانچ کبھی سا ہے کیونکہ پلواما بھی بے ہوا تھا کہ اتنی بڑی گاڑی گاڑیوں کا کابلہ نکل لائے اور یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی سامنے بم اتنے بڑے بمزا جکھیرہ بڑا ہوگا نقسلیوں کے پاس گھاتک ہتھیار تھے راکٹ لانچر تھے ہمارے سیار پر جوانوں کو بھی ایسے ہتھیار دینے چاہیے کہ وہ مقابلہ کر سکے ان کا ہم آپ اور کوئی بھی ہم بیٹھ کے نیو چینلز پر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو مددے ہیں یہ مددے بہت ہی زیادے کہیں نہ کہیں جٹل ہیں اور ان کی جٹلتہ کو اتنی سے سمجھا جا سکتا ہے میں نے کہا نا آمیستہ کے چہرے سے ساپ طور پر اس کی جٹلتہ کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ بارڈی لینگوج من کے وہ گصہ جس طرح سے نہ ہوتا وہ ایک گمبیرتہ تھی اور ایک اندر سے ایک وہ تھا مجھے لگا کیونکہ چہرے سے بارڈی لینگوج بہت کچھ بتاتا ہے ان کے چہرے سے ساپ پتا چلاتا تھا کہ کہیں نہ کہیں من میں بہت دوبیدہ ہے کریں اور کیا نہ کریں حالانکہ یہ تو سیپ چہرہ پڑھنے والی بات ہے اب سچائی تو اندر کی کیا ہے یہ تو الگ بات ہے ہم آپ نہیں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو قدم کروں گا اندرس کروں گا ویڈیو کو جادی زیادہ شیئر کریں بنے رولین نیشن کے ساتھ بہت بہت حنوات